نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈلی کا آج برا حال ہے بڑا افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے پردوسن جس طرح سے ڈلی ماج خطرنا کی اس طرح پر لگاتا جو چل رہا ہے اور ڈلی سرکار صرف اپنے فوٹو لگا کے بہاں کھڑے ہو کے چورائیوں پر کھڑے ہو کے کیجری والکی یودھ جو لڑ رہے ہیں یہ بہت چنتہ کوئی سے ہے یہ دیپا بلی خوشیاں لائے کرونا مہاکال میں بار بار پیپروں مارا ہے اس پردوسن کی وجہ سے اور کرونا بڑھ رہا ہے اور کوئی بھی اس پہ کار نہیں کیا جارہا صرف ہورڈنگ پوشٹر میں اور ٹی بی کے مادیم سے کہ جری وال جی جو ڈلی کا پردوسن ختم اور جو دوسروں پہ پرالی کے نام پہ کسانوں پہ عاروپ لگاتے ہیں یہ بڑا دکھا ویسے ہے جو کار کرنے چاہیے ان کو وہ نہیں کر رہے ہیں چھڑکاؤ ہونا چاہیے دھول دھول اتنی زیادہ ڈلی رازدھانی ہے سب سے زیادہ اگر جو پردوسن ہے تو دھول کی وجہ سے ہے دھولی میں اور اس کے لئے کوئی اپائی نہیں کیا جارہا ہے جس طرح ہم لوگ چھڑکاؤ کروا رہے ہیں روڑوں پہ چھڑکاؤ کروا رہے ہیں پیڑوں پہ چھڑکاؤ کروا رہے ہیں نگم کاری کر رہا ہے اور نگم کے پیسی نہیں دے رہے تیرہ آزار کروڑ روپے ایاروپ لگا رہے ہیں ان کے لوگ صرف ایاروپ لگاتے ہیں میڈیا گماردیم سے صرف کاری کر رہے ہیں ان کو جمینی حقیقت پہ لوگوں کی جان کے ساتھ جس طرح سے کھلوار ہو رہا دلی کے آج اب آپ دیکھئے ڈیلی کرونا کے کتنی موتیں بڑھ چکی ہیں اور کیونکہ ساری بجے یہ پردوسن ہے تو میں سب سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ لوگ صحیح ہو کیجئے سوچتا اب یہاں ہم لوگ لگاتار چلا رہے ہیں جس طرح سے ہمارا داوڑی نالا ہے اپنے دیکھو پرمین جی میں آج کل وہاں پہ لوگ ملوہ ڈالنے لگے ہمارے چھتر کے میں ان سے نویدن کر رہا ہوں میں کوڑا اٹھو آ رہا ہوں آج آپ پیپر میں بھی دیکھیں گے ہمارا آیا ہے میں نویدن اپیل بار بار کر رہا ہوں اپنے چھترواسیوں سے سب سے کہ بھئی اپنے گھروں کا جو ملوہ ہے وہ کم سے کم نالائی پہ نہ ڈالے جائیں کیونکہ یہ نالے پہ جو دھول آپ ڈالتے ہیں اس سے بہت سیحت پہ فرق پڑ رہا ہے تو میری پراتھنا کہ آپ سب ان چیزوں پہ دھیان دیں اور سبی کی گھر میں خوشیاں آئیں کم سے کم سوچتہ میں آپ ہمارا سیوگ جروں گے اپیل میں بار بار کرنا ہوں آپ سب سے اور آپ سب کو بہت بہت دیپا بلی کی اور چھٹی میا کی بہت 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 دائی اور ابھی لیں گے چھوٹنا بریک اور بریک کے بعد آپ کو ڈاکٹر سی ایم بھگت سے سنوائیں گے پروڈوشن کے اس دور میں آپ کو کون کون سی بیماریاں جکڑ سکتی ہیں اور آپ کو ان سے کیسے بچنا ہے بھگت چندرہ ہاؤسپٹل وشو کی سبھی آدھونگ اور بنیادی سویدھاؤں سے پریپورن ایک ورلڈ کلاس ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپٹل مہاویر انکلیو پالم ڈاوڈی روڈ پر ستھت ساؤت ویسڈ ڈلی کا ایک ماتر ملٹی سپیشیالٹی ہاؤسپٹل جہاں چوویس گھنٹے آپ کی سیوہ میں اپلپد ہیں ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور ہیلپنگ سٹاف ڈاکٹر سی ایم بھگت دوارہ ستھاپیت بھگت چندرہ ہاؤسپٹل آپ کی سیحت کا خیال رکھنا ہی اس کی پراتمکتہ ہے وہ بھی افورڈیبل ریٹس میں اور بے کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے پردوشن کے بیچ انڈیا ٹائم ٹوٹی فور نیوز نے ڈاکٹر سی ایم بھگت سے خاص باتشیت کی ذرا دیکھیں بھی انفیکشن ہوگا اور ساتھ میں اگر پولوشن کا آثار ہے یا ساتھ میں وائرل چل رہا ہے جیسے ایک فلو ٹائپ جو ہر سال آتا ہی ہے ان دنوں تو یہ سب کمبینیشن جو ہے یہ اچھا نہیں ہے اور نقصان کر سکتا ہے ہاں اس کے علاوہ جو پولوشن کی وجہ سے جو بیماریاں تنگ کرتی ہیں وہ ہے ایک تو استھما ہے سی او پی ڈی ہے جن کو پہلے سے یہ تکلیف ہے نیا نہیں ہوتا اسے جن کو پہلے سے استھما کی تکلیف ہے یا سی او پی ڈی کی تکلیف ہے یا ایون کارڈیک ڈیزیز ہے اور اس میں سانس کی اگر تکلیف ان کو ہوتی ہے تو وہ بھی تنگ کرے گی سے باقی اس کے علاوہ جو اور پولوشن سے بیماریاں ہیں وہ تو ایک آنکھ کا جلنا ہوتا ہے آنکھوں میں تھکان اور جلن سی محسوس ہوتی ہے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی تو نہیں ہے خیر اور باقی جو ہے سکن وغیرہ پہ اثر ہوتا ہے اس پولوشن کا بکوز یہ جتنے ہیں ٹاکسک ہوتے ہیں اور جن کی سکن سینسٹیو ہے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے سرکاریں صرف کوشش کر سکتی ہیں آپ کو پولوشن سے بچانے کی لیکن آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے خود اس سے بچنا ہے اس خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش و دنگی تمام خبروں کے لیے آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ایڈیا ٹائم کنی فور نیوز نمسکار خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن